موسیقی مریم نے کہا کہ اب میں میس افیفہ سے ڈاکٹر افیفہ بن گئی ہوں اور میرا سفیت کورٹ پہن کر اسٹیتیسکوپ سے مریضوں کا معینہ کرنے کا خواب پورا ہو گیا ہے نیوز پورٹر مسلم میرور کے مطابق وہ اپنی سکول کے زمانے سے ہی ہمیشہ ٹاپ پرفارمر رہی ہیں مریم نے اپنی ابتدائی تعلیم مالکوں کے ایک اردو میڈیم سکول میں مکمل کی دسویں جماعت تک اردو میڈیم سکول میں تعلیم حاصل کرنے والی مریم افیفہ نے اپنی مسلسل کامیابیوں سے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے مریم افیفہ نے اپنی ابتدائی تعلیم مالکوں کے اردو میڈیم سکول سے حاصل کی جہاں انہوں نے دسویں جماعت میں ایک گولڈ میڈل جیتا تھا اس کے بعد وہ ہیدر آباد آگئی تھی مریم نے اسمانیا میڈیکل کالج سے ایم بی بی ایس کیا اور اسی کالج سے جنرل سرجری میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی مریم نے اپنی ایم بی بی ایس کورس کے دوران پانچ گولڈ میڈل حاصل کیے تھے سال دوہزار سترہ میں اپنا ایم بی بی ایس کا کورس مکمل کرنے کے بعد وہ اسی کالج میں جنرل سرجری کے ماسٹر کورس کے لیے مفت داخلہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی سال دوہزار انیس میں انگلینڈ کے رائل کالج آف سرجنس سے اپنی پوسٹ کریجوئٹ ڈگری ایم آر سی ایس مکمل کی سال دوہزار بیس میں انہوں نے نیشنل بورڈ کا ڈپلومہ پاس کیا ایک خصوصی پوسٹ کریجوئٹ ڈگری ہے جو ہندوستان میں ماہر ڈاکٹروں کو دی جاتی ہے سال دوہزار بیس میں نیٹ ایس ایس امتحان میں آلان امراض حاصل کرنے کے بعد عثمانیہ میڈیکل کالج میں یم سی حکم مفت داخلہ حاصل کیا مریم کی انتھک محنت نے انہیں کامیابی کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کرنے میں مدد دی ڈاکٹر مریم افیفہ انساری ہندوستان کی نوجون نسل کے لیے ایک تحریک ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری کامیابی اللہ کا تحفہ ہے اور اب ایک ذمہ داری ہے واضح ہو کہ ڈاکٹر مریم افیفہ انساری بھارت کی پہلی مسلم نیورو سرجن بننے میں کامیاب ہوئی ہیں بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز ممبئی